سر وہ ہمارا بورا آیا ہوا تھا آپ نے ہمیں کال کر کے بتایا تھا آپ دکان پر ہیں آو جنابِ علیہ آگئے ہیں آجو کلی نمبر ون آجو سلور بٹن پر بچوں نے دھبے لگا دی ہوں اس کو دیکھ کے میرا تو دل جلتا ہے بیگم صاحبہ کا موت سے زیادہ جلتا ہوگا کیونکہ یہ ان کے کچن کے لیے لاکھ رکھا ہے اور ابھی تک رکھا اسلام علیکم کیا حالے جناب ماشاءاللہ اسلام علیکم سر جی کیا حالے خریتے خوش ہو تکڑے جناب کیا حالے خریتے ٹھیک ہو اسلام علیکم مسات کیا حالے خریتے ٹھیک 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 اچھا جی مسات مسات کہتا ہوں مسات کا مقصد یہ ہے جو ہماری سرائی کی بہن ہے وہ تو سمجھتی ہوں گی خالہ ذات کو مسات کا جاتا ہے اسلام علیکم ٹھیک 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 ہو تو یہ ٹھیک ہے اچھا دیکھنے والوں کو سلام کرو سلام پہلے سلام والیکم سلام نہیں پہلے اسلام علیکم اچھاcher سرائی ہے اچھا اصل میں یہ دیوار آئے گی نا ایسے تو اس کی پاڑے بھی بہت مضبوط ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں ہمارے تمام دیکھنے والے پیارے بہن بھائی جہاں بھی ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنی بی بی ختم ہونے والی تھی میں نے کہا تھوڑا چارج کروں گا کہیں بہاری مصروف ہوں گی اور میرے خیال میں یہاں پر تیاری ہو رہی ہے یہ لسن ادرک تو یہ سب کچھ یہ کیا بنا رہی ہے پیسٹ پیسٹ بنا کے گھر کے لیے ختم ہو گیا ڈبا خالی ہو گیا پیس کے رات رہی ہوں گھر کے لیے اچھوڑا ٹائم بھی ہو چکے تو میں جا رہا ہوں کہ پہلے بچوں کو جا کے سکول سے لے آتا ہوں پھر اس کے بعد ہم دونوں جانا ہے شہر کی طرف راستے میں بھی ہمیں رکنا ہے مدر سے ہمیں کاری صاحب سے بات کرنی ہے اس کے بعد پھر شہر جائیں گے وہاں سے کچھ گفٹ ہے وہ بھی پک کرنا ہے اور دیگوں کا کچھ سامان ہے کیونکہ کل ہم ایک چھوٹا سا سمجھ لیں گے دو دیگیں میرے خیال میں بنوانی ہے بیگم سبا کہہ رہی تھی تو اس کا سامان بھی میں نے دکان والے کو فون کر دیا تھا اور کارگو والے کو بھی فون کر دیا ہے اس نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ آج آئیں کوشش ہے کہ نماز سے پہلے پہلے ہی ہو کے آج اس کے سیل یاد کرنا آج اس کے سیل بالکل ختم ہو گیا اور ادھر یاٹکی ہوئی کبھی دو بجے ہوتے ہیں کبھی دس بجے ہوتے ہیں ماشاءاللہ چھوٹے تو بھی چیز کھانے آتا ہے تھے کوئی شائع ہوئے تو شائع کھمز ہے یہ بھی چیز کھانے کیلئے آتا ہے جی کیا ہوئے چھائے ہوئے سکول ڈائم تم لسن ادرہ کار لو میں بچوں کو لے گیا جاتا ہوں میں نے پیسے نہیں جانا اللہ 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 مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے دس میٹ دے رہو گئی ہے ہاں سکول کیونکہ ان کا سکول وہ وہاں آگے اور مجھے تھوڑی سی دیر ہو گئی یہ آنے میں ہیں پریشانی سے نہیں ہوئی روڈ کراس کھا لی آرام سے ہاں چلے آگے جی آپ کی امانت ایک دو ماشاءاللہ تین اچھا میری اپیلی کیل لے آپ کے لیے بیگم صاحبہ جی پہلے سے برکہ پیت کے لیے مجھے پتا ہے کہ احمد نے شور کرنا تھا میں نے آلو مڈر بھی بنا لیا لفظہ ندرک بھی پیسے لیا جی کو وہ رکھے گیا کیونکہ جی آج جمعہ ہے اور ایک بجے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ دکانے جو ہیں وہ بند ہو جائے میں نے اس لیے شکایت کا موقع نہیں دی آپ کو اچھا موٹر سیکل پہ چلیں گاڑی پہ چلیں گاڑی پہ جانا ہے دیکھو گا سمان لینا ہے اٹھ جاؤ پھر آپ گاڑی با نکلو میں رہتے یار بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی مشکل سے گاڑی نکالی ہے وہاں سے بہت مشکل سے ابھی چو چو اس کو اٹھا رہا ہے ویسے بھی راستے سے ایک طرف بنانا چاہیے کیونکہ وہ کزن کی کار بھی یہیں سے گزرتی ہے ہمیں بھی آنا جانا ہوتا ہے تو اکسہ بہت زیادہ ضد کر رہی ہے آجاو باقی دونوں بچے تو آرام سے رہ جاتے ہیں اس نے یونی فرم چینج کر لی ہے تو ابھی چلیں بسم اللہ یہ والا ہینڈ پم بھی ہم نے انسٹال کر آیا تھا مدرسے میں مسجد میں آج یہاں سے لاکھ پانی پیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور یہاں سے گزر رہتے ہیں اور میں نے سوچا بھائی کے لیے دعا کروا دیتے ہیں یہاں پر مسجد میں بچے بھی ہوں گے کاری صاحب بھی ہوں گے آپ یہیں آرام کرو میں جرا اندر سے ہو گیا جاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد میں تو نہیں ہے کاری صاحب بچے ہیں کچھ یہاں پر کچھ نہیں اے کاری صاحب کتا ہے کتا ہوں گے ختم تھے کہ جو ملے والسن کاری صاحب ہے نہیں مسجد میں کہیں گے ہوئے ختم کے لیے کاری صاحب نہیں ہے کاری صاحب نہیں ہے وہ کہیں گے ہوئے ختم کے لیے چلیں آپ سی میں دیکھیں گے گر ہوئے تھا ٹھیک نہیں دون کو سپیشن میں کال کر دوں گا ہوں پہ چکے ہیں اور سب سے پہلے ہم نے سوچا ہے کہ چکن کو آرڈر کر دیں دیکھ کے لیے اور آج کا ریٹ بھی بہت ہائی فائی گیا ہوا ہے کل کل اپنے علاقے سے لی تھی تو وہاں پر تھی تقریباً تین سو اصی اور آج کا ریٹ چار سو روپے بیس روپے روز کے بڑھ رہے ہیں بیس روپے روز کے بڑھ ٹیماتر ڈیمی ٹیماتر کتنے چار کلو چار کلو ٹیماتر ڈو کلو وصل وصل بے گھار ہے نسارے گھرے آدھا کلو مرچے آمیر بھائی اسلام علیکم بھائی جہاں خریت ہے ٹھیک اسلام علیکم اسلام علیکم سنو سمان سر اتیار ہے ان کو کال کی تھی ہم نے صبح دو دے گوں کا مکمل سمان اور کیا کیا دو دے گوں کا سمان اور در کے لیے کچھ در کے لیے کل دے گی سارا سمان ہمارا تو ڈیلی شہر آنا ہوتا ہے ڈیلی کبھی سابون ختم ہو گیا ہے کبھی چینی ختم ہو گیا ہے کبھی کیا چیز ڈیلی کبھی سمان ہمارا یہاں پر تیار ہے چکن ہوا تیار ہو رہا ہے اور تمامٹر پیاز وغیرہ سب لے لیے بس یہی کچھ ہے نو اس کے بعد پھر کر بجلی والے کے پاس بجلی والے پنکھوں اگر ان کے پیسے دینے کیونکہ وہ کال آتھوں میں سے پنکھ رکھے لگائے گا چلو ٹھیک ہے آجو بیٹھو خربوز ہے اپنے سر پر اٹھائے ہوئے سامان سارا لے لیا جیس کو بھی پیسے دے جیس کو بھی پیسے دے جیس کو بھی پیسے دے جیس سارا سارا سامان ہے سارا سامان میں نہیں آ رہے جیسے خربوز ہے در دو یہ تین سیٹ درہ کرتے سارا سامان بس شکریہ دوشت بھی لے لیے چاوال سب کچھ چلو گاری میں بیٹھو چلو شاہ باش بیٹھتا ہی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اُبل گئے ہوں اتنی گرمی اور گاری یہاں دھوپ میں کھڑی دینا اتنی تپیش ہو رہی ہے نا اندر چلے ابھی پسینہ دیکھیں کیا کروں دیکھنا نا گھر کو بھی بخار دی سار ابھی جانا ہے ہمیں آگے بجلی والے پنکھ السلام علیکم سار جی احمدللہ کیسے آپ تبیت سے ٹھیک ہے الحمدللہ آپ سنے کیسے ہیں ٹھیک ہے انتظار میں جو ہے نا آج میں نے کہا صبح آئیے گا بھائی جانا جمعہ پڑھنے چلا گیا اصل میں بھائی جانا بھاگنا دوڑنا اور بھی بہت سارے آپ کو پتا ہے کام ہوتے ہیں ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا پھر ابھی فرصت ملیے تو ہم نے کہا ہے ادھر سے سمان ابھی سمجھ لیں گے گاڑی میں بھی سمان رکھے تو یہاں سے میں نے کہا بھائی سے ملتے ہوئے تو پھر چلے جائیں گے پنکھے آگئے ہیں چنلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی بلکل پنکھے رکھوا ہیں اور کتنے پنکھے تھے آٹھ پنکھے نا دو چھت والے چھت شاہر آپ کے لئے بھائی کی طرف سے ہیں چھ پنکھے ہمارے چویس والے دیوار ہوں ہیں چلے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ � blue thank you so much sir thank you so much رکھوا جائیں سامان ہاں بلکل بجلی والے بھائی سے ہمارے پہنچ چکے ہیں ہیں آجاو اتر بھی جاؤ ابھی ہلو گھر میں گھر میں پہنچ گئے گھر میں آجاو جلدی سے آجاو یہ وہ شیشے کا نکل گیا ادھر رکھ دو پھر لگا دوں گا میں بجے الحمدللہ گھر پہ آ چکے ہیں فین وغیرہ ہمارے گاڑی دیکھیں بالکل فل ہے اور اتفاقا ہوا کچھ ایسا ہے کہ ہم جو کارگو کا آئے گفت کا آئے بھول کے آ رہے ہیں جی دونوں اصل میں برد بڑ میں نا یہ سامان لیتے وہ کرتے وہ کرتے تو پھر یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتا ہوں پھر بائک پہ جا کے لیے آتا ہوں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں چکن نکالو چکن اس طرف ہے جواد اس طرف والی کھڑکی کھولو اور چکن اس طرف سے نکالو دھیان سے کرنا کہیں پنکے جائنا ادھر گر نہ جائیں اچھا جی یہ والے فینز ہیں ماشاءاللہ اور بہت ہی خوبصورت لگیں گے انشاءاللہ جی ایف سی والوں کے لیے ہیں جی ایک نمبر گرنٹیڈ الحمدللہ میں ابھی ابھی انٹر وہاں اندر اور یہاں پر دیکھایا تو کافی سارے برطن پڑے ہوئے تھے بیگم صاحبہ سمجھ لیں کہ بس سارا دن بھاگتی رہتی ہے بیچاری سامان بھی ابھی تک ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے ابھی نکالنا ہے باہر کیونکہ اس میں سے ہم نے میرے خیال میں اس وقت نکال لیا تھا وہ چکن وغیرہ اور سبھرے نکال کے یہاں رکھ جی کل کے لیے ٹیمائٹر پیاس میرچیں اور یہ چکن اچھا رابیہ نماز پڑھ لی تم نے اچھا ماشاءاللہ یہ اچھا کیا تم نے ہاں ٹھیک ہے کیونکہ یہ وہ موٹر کے لیے نا اس میں تار ایسا ہی وائر لگی ہو یہ نا پلک کے اندر اچھا تو تمہیں کام کرو ابھی تم کیا کر رہی ہو میں چکن جھوکے رکھ رہی ہوں اور دیکھوں کا مسالہ کارٹ کھوڑ کے رکھ دیتی ہاں ابھی سے ساہاں درک پیسنا سبھا میں نے جو پیسا نا وہ گھر کے لیے جو میں ابھی لے کر آئی ہوں وہ دیکھوں کے لیے لیکھاں درک اور ہری میرچیں پیسٹ بنا کے رکھ دیتی تاکہ سبھا مامو کو پریشانی نہ چلو تم یہ کر لو اور میں ابھی پھر بائک پہ چلا جاتا ہوں شہر بورا لے کے آ جاتا ہوں میں پہلے اس کو کال کرتا ہوں اس سے پوچھتا ہوں کھانے کبھی میرا کچھ بیرموڑ نہیں ہے نہیں کھا لے تھوڑا بہت نہیں میرے پیٹ میں درد بھی ہو رہا ہے چلے میں اس کو پہلے فون کر کے پتا کرتا ہوں کہ شاپ کھلی ہوئی ہے یا نہیں ہے تو پھر میں جو ہے نہ جاتا ہوں وہ لے آتا ہوں سے باہر نکلا تھا ادھر ما شاہر اللہ اچھا ہون جا میں نے مسالہ بناویں نمسات اتھا کروا ہے بناویں کیونہ ہوں گاڑی تیاری تھی پس گیا بجری پس گیا دھکا لگا کے واپس کی ہے ادھر 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 تک پھیلایا ہوا تھا ادھر تک ادھر تک ادھر تک تھا اور آج الحمدللہ ادھر کا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے میں نے سوچا کہ شہر جانے سے پہلے ادھر دیکھ لوں ہاں چوچو گرمی ہے ہاں کتنی گرمی ڈاڑی ہے پسینہ تو نہیں ہے یہ اصل میں سارا دن کام بھی کرتا رہے تھا اور ہساتا بھی بہت ہے ہمیں یہ لنٹر ڈال رہا ہے جی بیگم صاحبہ نے ہائٹ اتنی رکھوائی ہے دیوار کی یہاں تک بھرائی کرنے کا سوچ رہے ہیں یہ ہائٹ ہے اس کے اوپر پھر جو ہے دیوار جائے گی مسجد آپ کو دکھا دیتے ہیں کیونکہ پھر شہر جانا ہے پھر شہر سے واپس آنا ہے کافی سارے کام پڑے ہیں ابھی میرے مالک تیرا جتنا بھی شکر ادا کروں میں اتنا کم ہے سبحان اللہ اور پیاری بہنوں پیارے بھائیوں لازمی سے دیکھنا کہ یہی ڈیزائن ڈیسائیڈ کیا تھا آپ نے کال اس کے اوپر کلر ہو جائے گا آپ سب نے بہت ساری دعائیں کرنی ہے آج میرا دل اتنا بڑا اور اتنا خوش ہو رہا ہے کہ میں میرے پاس الفاظ نہیں بیان کرنے کے لیے کہ یہ خوبصورت سا منظر بھی جو آنکھوں کو اور دل کو سکون دے رہا ہے الحمدللہ 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 مسجد میں کھڑا ہوں اللہ پاک کا بہت بہت اتنا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے آپ سب کی دعاوں کا بھی بہت زیادہ شکریہ ہے کہ آپ لوگوں کی دعاوں نے یہ رنگ لگائے ہیں سارے اور اللہ پاک کا خاص رحم اور فضل ہے کہ اتنا بڑا کام جو ہے اس پرودگار نے میرے ذمہ لگایا اور میں نے بھی بہت خوبی نبایا الحمدللہ اور ابھی کر لیتے ہیں جی اس کو کارگو والے کو فون کے شاپ کھلی ہے یا بند ہے کیونکہ میں یہاں سے جاؤں اور آج جمعہ کا دن بھی ہے کہیں شاپ بند کر کے کہیں بھاگنا گیا ہو تو پہلے اس کو کال کر لیتے ہیں اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی سامان ہمارا تیار ہے ہم آ جائیں یا نہیں بیل جا رہی ہے اسلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے سر وہ ہمارا بورا آیا وطا آپ نے ہمیں کال کر کے بتایا تھا آپ دکان پر ہے کتنے بجے تک کھلے ہیں آپ چلیں بہت شکریہ بھائی جان بہت شکریہ جزا کر اللہ پانچ بجے تک انہوں نے کہا ہے کہ شاپ پہ آویلیبل ہیں آپ آ کے اپنی امانت لے جائیں تو ابھی چلتے ہیں جی شہر پھر واپسی پہ آ کے وہ پنکے وغیرہ بھی آپ کو ان باکس کر کے دکھائیں گے اور گفت وغیرہ بھی وہ ساری چیزیں جو ہے نا ابھی چلتے ہیں شہر اپنے ویڈیو میں ہمارے ساتھ بھی آئیو یہ گھر پہ آیا ہوں بیگم صاحب جائے چکن وغیرہ دھوری ہیں ساف کر رہی ہیں اچھا یہ کتنا پانچ کیلو دل گیا ہاں پانچ کیلو دل گیا اچھا یہ ماں کے لیے الگ الگ سے لے کے آئے تھے اس کو دے دی لیے میں نے دی دی کھا بھی کہ فارغ ہو گئی بیٹھ لیے اچھا میں ابھی جا رہا ہوں پھر شہر ٹھیک ہے پھر شہر سے واپسی آ کے جو ہے نا وہ میں نے دکان والے کو ابھی کال کی تو اس نے کہا ہے کہ کھلے ہوئے ہیں ہم لوگ پانچ بجے تک آپ آ جائیں تو میں وہاں سے ہو کے آ جاؤں پھر جو ہے نا یہ گاڑی میں سے سامان وغیرہ پنکھے وغیرہ بھی پھر مزدور کو بلوا کے نا اگر نکلوا لوں تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر میں آ جاؤں گا تو خود ہی نکلوا لوں گا آپ ہی آنا آپ ہی نکلوا لوں گا میرے پاس ٹیم نہیں ہے چلو ٹھیک ہے یہ یہ صحیح کر رہی ہے نا رابیہ کہ دھوکے بالکل اوکے کر کے رکھ دے گی تو صبح پریشانی نہیں ہوگی دھولا ہوا ہوگا گوشت مامی صغیر اپنی خرائط ہے ہاں بیلکل ٹھیک ہے نا ہاں 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 ٹھیک ہے رابیہ میں پھر جا رہا ہوں اچھا یہ موبائل میں گھر چھوڑ کے جاؤں گا یہ جس سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ گھر پہ ہی چھوڑ کے جاؤں گا کیونکہ اپتراش ہوتا ہے بہت زیادہ پھر واپسی میزی آپ سے بھی ملتے ہیں انشاءاللہ مجھے لگتا ہے احمد آگوی یہ پھلے نے گئے ہوئے تھے ہمارے پھر گھیں آگے آپ جانابہ آ گئے ہیں گر میں بہت ہے بڑا گیر کھولتا ہے یہاں سے آجو جو بڑا گیر کھول دیو گیر میں بڑا گیر کھول تیو چکر آ رہے ہیں مجھے پتہ ہے چلے اندر رکھیں اسے اور یہ جی ہم آپ کو کل کی ویڈیو میں انباکس کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ دیکھیں سمان نکالنے اور یہ کہتے ہیں لیکن مجھے احمد بالکل نہیں ہوئی مجھے چکر آ رہے ہیں اور الٹیاں ہو رہی ہیں یہ ہم آپ کے ساتھ کل شیئر کریں گے ہاں جی انشاءاللہ یہ ابھی ابھی شیئر کریں گے آپ نے پنکھے وغیرہ دیکھنے آپ کو پسند آتے ہیں یعنی یہ آپ کے ساتھ ہوگا کل شیئر ہاں جی ہاں جی اس میں پیاز وغیرہ کچھ نہیں ہے صرف تیماتر والی بنائے چار بج کے 35 منٹ ہے اور یہ ٹائم ہے میرا اور بیگم صاحبہ کا صحیح طریقے سے کھانا کھانے کا کیونکہ سارا دن بھاگ بھاگ آپ کے سامنے شہر گئے پھر واپسی آیاں ہیں پھر بھاگا ہوں شہر پھر ابھی واپسی آ رہا ہوں تو ابھی کھانا 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 کھا لیا بچوں نے بھی میں اور احمد کھائیے ساڑھے پانچ بجے یہ ہمارا دوپیر کبھی ہو جائے گا اور شام شام کبھی ہو جائے گا یہ کی دفعہ ایک ٹائم کھاتیوں اور بین بھائی کاتے ہیں کہ ربیا اپنا ویڈ کم کرو بہت کھاتیوں کہاں کھاتیوں اس بے چاری کے تو برگر اور وہ چاٹ وگر میں ہی کھا جاتا ہوں آج شہر میں بہت ڈھو نائجی نہیں ملے آپ نے رابی آحمد ویلاغ پر کافی سارے کمنٹ کیتے کیونکہ آج جمعہ ہے ملے آپ کو دلا دوں گا آپ کا برگر اور آپ کی چارٹ ٹھیک ہے چلو ابھی کھانا کھا لیتا ہے مستریوں کی چھٹی کا ہو چکا ہے کیونکہ پانچ سوا پانچ بجے وہ چھٹی کرتے ہیں اور دن بھی کافی سارے ڈھل چکا ہے کھانا ہم لوگوں نے کھا لیا اور ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ پانکھے شیئر کر دیں جو ہم نے مسجد کے لیے پسند کی ہے یہ موٹر باہر نکلو یہ موٹر ہے ہاں ہاں تو کھولنا نہیں ہے کل تو ویسے بھی کھولیں گے نا بین بھائیوں کو دکھانا ہے نا اور یہ والا یہ اس کے پر وغیرہ ہیں اور اس کا سٹینڈ وغیرہ بھی اسی کے انروں موٹر دکھا دو صرف موٹر اور دو ہم نے چھت والے پانکھے لیے ہیں جی ایک کاری صاحب کے کمرے کے لیے یہ والے اور ایک جو ہے نا مسجد کے برامدے کے لیے ایسا ہی ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک جی قبول کریں آمین سمہ آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ باہر نکالو نا میں نکالو یہ دونوں کو پکڑ کے ایسا کھچو گی وہ والا اور یہ والا بس کرو یہ موٹر ہے بلیک والی موٹر ہے اور چوبیس کے پانکھے ہیں چوبیس کے بڑے والے یہ اس کا سٹینڈ وغیرہ ہے یہ دیکھیں مومنٹ والا ہے یہ دیکھیں بہن بھائیوں آپ کو اس کے بوکس پتا لگ رہا ہوگا یہ بڑے پکڑے یہ بڑے پکڑے حال Those are full-sized اور یہ ان کی پانکھوں یہ والے ہیں یہیں گئے یہیں گے یہیں گے گے یوں تھوڑی لگیں گے یوں لگیں گے یوں لگے گا یوں ایسے نائنہ یوں ہوتا ہے یہ دیکھو نا یہ رسکنہ پھر یہ ایسے لگے گا ایسے نائنہ یوں اچھا وہ صبح آئے گا نا لگانے والا آپ نہیں پتہ نہیں وہ کیسے لگتا ہے باقی جی اچھا یہ بھی وزنی ہے رب اچھے والے بھائی نے دیکھو ایمانداری سے اس لیے دی ہیں کیونکہ مسجد کا کام ہم نے ان کلیر بتا دیا تھا کہ بھئی یہ مسجد کا کام ہے اور یہ والے چھت والے پنکھے جی کال ہی ہم آپ ان بوکس کر کے دکھائیں گے اور یہ والے لیڈی بلب ہیں مسجد کے لیے یہ کتنے چھے آپ نے کہتے ہیں تو چھے ہی ہم نے لیے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے دنڈ یہ بھی چھے ہیں اور یہ چاول وغیرہ بھی دیکھا سمان بھاسا بھائے ابھی مزدور کو بلوا کے نا صبح نکل باؤں گے صبح یہ ابھی پنکھے سب سے ہوگی ہماری کل ملاقات اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان پنکھوں کے بارے میں آپ نے لازمی سے ہمیں بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے یا نہیں کیونکہ یہ آپ ہی نے میں نے چوبیس کا آئیڈیا لگایا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ بلکل ٹھیک آئیڈیا ہے اور یہ پنکھے الگوسیا کے ہیں وہ جی ایف سی اوریجنل یہ جی ایف سی اوریجنل اور یہ الگوسیا اللہ حافظ اللہ نگے بان